علامہ طیحر الحسن صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں علامہ طیحر الحسن صاحب مرکزی جبٹی سیکٹری ہیں پاکستان علماء کونسل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ نے پاکستان علماء کونسل کے صدر جناب مولانا شبیر احمد کٹانا صاحب اور رانا خالم محمود صاحب اور دہیر تمام ساتھیوں کی اس کوشش کو اس کامیاب ہمارے اس کانسل کروانے کو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے قائد محترم چیرمن پاکستان علماء کونسل علامہ طہر ممود اشرفی صاحب دامت برکات ملالیہ کی کوشش ان کی کابشیں پورے ملک کے اندر کسی سے کوئی دھکی چھپی نہیں ہے بلکہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سربلندی پاکستان کے امن و استحقام کے لیے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے وقار کو بلند کیا مگر آج پاکستان کے اندر کچھ قفتیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر فساد اور انتشار کھلانا چاہتی ہے ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بائیس کروڑ عوام بائیس کروڑ عوام اور پاک فوج اور جرنیل جو ہے وہ بائیس کروڑ عوام کے سروں کے تاج ہے اور پاکستان کی محبت وطن عوام اور پاک فوج کے درمیان کوئی خلاب پیدا نہیں کر سکتا نہ کوئی انتشار پیدا کر سکتا ہے یہی پاک فوج تھی جس نے پروچستان کو ٹکرے ہونے سے بچایا یہی ماری پاک فوج تھی جنہوں نے ماری آنے والی نسلوں کو دہشت گردوں سے شہین ہونے سے بچایا یہی پاک فوج تھی جنہوں نے کراچی کو آج امن کا گہوارہ بنایا مگر ہم پاک فوج کے خلاب بات کرنے والے جو چند ٹکڑوں کے اندر ہاتھ پر گنے جا سکتے ہیں جو تیس سے پیٹس لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے مخالفین سے مل کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان علماء کنزر علامہ تاہر محمود اشربی صاحب کی قیادت کے اندر پاک فوج اور پائیس کروڑ عوام مل کر پاکستان کے چپے چپے کا تحفظ کرے گی پاک فوج پاک فوج پلاں دواز یہ کریں پاک فوج پاک فوج جو نہیں بول رہا وہ وہ محبے وطن نہیں ہے اوچھی بولیں ان لوگوں کو بتائیں جو بیرونی سادسوں کا شکار ہو کر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے آج آپ کی آواز جانی چاہیے کہ یہاں پاکستانی ہاں کوئی اپنے پاک فوج کے ساتھ اتری محبت کرتا ہے جتنی اسلام سے محبت کرتا ہے پاکستان سے محبت کرتا ہے پاک فوج آپ نہیں بول رہے پاکستان اسلام اسلام اسلام